بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانکہ لا علم لنا الا ما علمتنا انکہ انت العلیم الحکیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم با احسان الیوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بین احد من رسول وقالوا سمعنا وعتعنا غفرانك ربنا وعليك المصیر سامعین اکرام اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہلِ بیدت اور بعض انحراف کے شکار اہلِ جہل یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ کی شخصیت کا وسیلہ لگا کر دعا مانگی جا سکتی ہے سابق لوگوں نے کیا اس سلسلے کی ان کی سب سے واضح دلیل یا استدلال کے بارے میں کئی پہلو سے یہ بیان کیا گیا گزشتہ دروس میں کہ وہ دلیل قابل حجت ہے ہی نہیں آدم علیہ السلام کا آپ کا وسیلہ لگا کر دعا مانگنا کسی طریقے سے صحیح اور ثابت نہیں ہے پھر اس روایت میں کئی پہلو سے قرآن اور حدیث کے واضح اور ثابت شدہ نصوص کی مخالفت پائی جاتی ہے اس لیے بھی وہ دلیل قابل حجت نہیں ہے ہاں اور پھر آخر میں انہوں نے صاحب کتاب نے یہ بیان کیا کہ یہ روایتیں جو انہوں نے قوم نے اس عقیدے کے قائلین نے پیش کی ہیں یہ حجت قابل حجت ہے ہی نہیں یہ استدلال ایسا ہے ہی نہیں جس کی بنیاد پر شریعت کا ایک اہم مسئلہ جو عقیدے سے متعلق ہے اسے کھڑا کیا جائے بعض دوسرے لوگوں نے اہلِ بیدادت نے اپنے اس غلط عقیدے کی تائید کے لیے کچھ اور بھی روایتیں بیان کی ہیں جیسے زاہد القوثری شیخ دہلان اور محمد عثمان عبدہو البرحانی محمد علوی المالکی یہ تو عرب دنیا کے مشہور نام ہیں ہمارے یہاں بھی جو بریلوی حضرات ہیں اور بہت سارے دوسرے لوگ ہیں وہ اس قسم کی دلیلیں انہی کتابوں سے نقل کرتے ہیں شنان سے ان میں سے بطور نمونہ انہوں نے دو تین روایتوں کا ذکر کر کے اس کی اسنادی اور شرعی حیثیت صرف نقل کی سب سے پہلے تذکرہ کیا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کی روایت یہ حضرت علی کی والدہ ہے اس روایت میں ایک جملہ یہ ہے یہ بیٹے کی والدہ کے لیے دعا ہے حضرت علی کی طرف سے اس روایت میں یہ الفاظ بیان کیے گئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری والدہ کو بخش دے ہاں ان کے قبر کو مدخل کو جو ہے کشادہ کر دے ہاں تیرے نبی اور بحق نبی کا والنبیاء من قبلی اور مجھ سے پہلے کے دیگر انبیاء کے حق ذریعے سے مجھ سے پہلے کے یہ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معلوم ہوتا ہے میں نے حضرت علی کا کہا اگلی روایت کی بنیاد پر ہاں اس روایت کو طبرانی نے کبیر میں اپنی سنت سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا یعنی اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں وَمِن تَرِيقِهِ أَبُوْنُعَيْمُ فِي الْحِلِيَةِ اور انہی کے طریق سے حلیت ال اولیہ میں ابو نعیم اسفہانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اس روایت کو نقل کیا اور امام حاکیم نے اب دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ امام حاکیم نے اپنی سنت سے یہی روایت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا پہلی والی روایت حضرت انس سے مروی ہے جسے تبرانی نے کبیر میں اور انہی کے طریق سے ابو نعیم نے حلیہ میں نقل کیا امام حاکیم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اپنی سنت کے ذریعے روایت کیا جبکہ اسی حدیث کو اس روایت میں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حاکیم امام حاکیم نے روایت نقل کی اس میں یہ الفاظ کہ تیرے نبی کے ذریعے سے حق تفائل سے وسیلے سے اور وہ انبیاء جو مجھ سے پہلے ہیں ان کے ذریعے سے ان کے حق اور تفائل کے ذریعے سے تو میری والدہ کو بخش دے ان کی قبروں کو کشادہ کر دے وغیرہ یہ آخری والا جملہ حق نبیئے کا والانبیاء قبلی یہ جملہ اس روایت میں ہے ہی نہیں جو امام حاکیم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اسے علامہ ابن عبدالبر نے استعاب میں اور ابن عثیر نے عصد الغابہ میں اور اسی طریقے سے عصد الغابہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے وَلَيْسَ فِيهِ ذَلِكَ اللَّفْزُ الْمُخَالِفُ اور اس میں بھی یہ مخالف لفظ موجود نہیں ہے اب آگے صحیبِ کتاب کہہ رہے ہیں فَضَحَرَ بِهَادَ مُخَالَفَتُ وَرِوَایتِ اَنَسِ بِنِ مَالِكَ لِرَوَایتِ عَلِي بِنِ عَبِ طَالِبِ وَابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عن الجمی اس سے یہ واضح ہوا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی تبرانی کی جو روایت ہے اس روایت سے حضرت علی اور حضرت ابن عباس اللہ تمام صحابہ سے راضی ہو ہاں ان لوگوں کی ان دونوں صحابہ کی جو روایت ہے حضرت علی اور حضرت ابن عباس کی وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت کے بلکل خلاف ہے لَا سِيِّ مَا اِذَا عَلِمْنَا عَنَّا رَوَایَتَ عَنَا سِبْنِ مَالِكِنْ تَفَرَّذَ بِهَا رَاوِذْ زَعِیف یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر سقہ راوی کی زیادتی ہو ایک اصول ہے زیادت اس سقہ مقبولہ سقہ راوی کی زیادتی ہو تو وہ قابل قبول مانی جاتی ہے ایک راوی نے ایک سنت سے ایک روایت کو نقل کیا دوسری سنت سے کچھ دوسرے روایت اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں اور اس میں کچھ جملوں کا کچھ باتوں کا اضافہ ہے اب اگر سقہ راویوں نے زیادتی کا نقل کیا ہے تو یہ زیادتی مقبول ہوتی ہے لیکن اس کی بھی وضاحت کر رہے ہیں صاحب کتاب کہ یہاں اس لیے بھی حضرت انس بن مالک کی روایت میں موجود حضرت علی اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے خلاف یا اس سے زائد بات جو ہمارا متنازع موضوع ہے ہاں ہماری بحث کا موضوع ہے وہ اس کا جو اضافہ ہے وہ اس اضافے میں ایک ضعیف راوی متفرد ہے ایسا راوی جو کہ ضعیف ہے اس نے اکیلے یہ الفاظ زیادتی والے بیان کیے ہیں تب تو اور قابل حجت نہیں ہوئے چنانچہ ابو نعیم نے حد انس کی روایت کو ذکر کرنے کے بعد خود فرمایا حلیہ میں تبرانی کی جو کبیر کی روایت کو امام ابو نعیم نے نکل کیا وہ روایت کرنے کے بعد حضرت انس رد بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی روایت کے بارے میں کہتے ہیں غریب من حدیث عاصم والثوری لم نکتب ہو الا من حدیث روح ابن صلاح تفرد بہی کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے غریب کا مطلب اردو والا غریب نہیں اسطلاح والا یعنی غریب حدیث میں اس روایت کو کہتے ہیں جس کے سند کے کسی ایک طبقے میں کوئی راوی متفرد ہو اکیلا ہو جائے اگر سقا ہے تو قبولیت کے درجے کو پہنچ سکتی ہیں لیکن آگے کیا کہہ رہے ہیں غریب ہے عاصم اور سوری کے طریق سے عاصم اور سوری کے طریق سے لم نکتب ہو جسے ہم نے نہیں لکھا مگر روح بن صلاح کی حدیث سے جس میں یہ روح بن صلاح متفرد ہے اکیلا ہے یعنی اکیلا اس نے یہ اضافہ کیا ہے وَقَالَ الْحَيْثَمِي امام حیثمی کہتے ہیں لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَاسِمٍ إِلَّا سُفِيَانٍ تَفَرَّدَ بِهِ رَوْحُ بْنُ صلاح کہ اس حدیث کو عاصم سے سفیان کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کیا جس کی روایت کرنے میں روح بن صلاح متفرد ہیں تنہا ہیں اور روح بن صلاح جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس حدیث کو نقل کرنے میں وہ اکیلا ہے اس کے بارے میں امام دارکتنی کہتے ہیں کہ ذعیفن فی الحدیث یہ لسان المیزان کہہ رہے ہیں دارکتنی کی روح کی تضعیف ضعیف قرار دیا گیا وہ لسان میں بھی ہے لیکن یہاں حاشیہ میں کہہ رہے ہیں انی لم اجید لہو ترجمتن فی الزعفہ لدارکتنی اس کا ترجمہ امام دارکتنی کی کتاب ضعفہ میں 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 نے نہیں پایا دیکھئے دیانتداری کتنی بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو امام دارکتنی ہیں انہوں نے جو اس کی تضعیف کی ہے تو یہ لسان المیزان وغیرہ میں نقل کی کردہ ہے ان کی کتاب الزعفہ میں نہیں ہے ابن عدی کہتے ہیں کہ فی بعد حدیث ہی نکرہ ان کی اس کی اس راوی کی بعض حدیثوں میں نکارت ہے یعنی جو قابل قبول نہیں ہیں یہ ابو احمد عبداللہ ابن عدی الجرجانی صاحب الكامل فی الزعفہ الكامل فی الزعفہ بھی ہے حیثمی کہتے ہیں کہ اس کی ابن حاکم اور ابن ابن حبان اور حاکم نے اس کی توسیق کی ہے وَثَقَهُ ابن حبان وَالْحَاکِم لیکن ان دونوں کی توسیق کا ذکر کرنے کے بعد امام حیثمی خود ہی کہتے ہیں وَفِيهِ ضُعْفُن ہاں ان کے اس راوی کے اندر ضعف ہے ہاں میرے سامینے کرام یہ نہ سوچیں کہ یہ بحثیں ہیں جو حدیث کے درجے سے متعلق تفصیلی گفتگو ہے اہل علم کے درمیان بیان کی جاتی ہیں یہ بلکل صحیح ہے لیکن یہاں اختصار کے ساتھ اس حدیث کا جو انہوں نے حال بتایا ہے یہ جان لینا اور اس کی کچھ توضیح کرنا اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ توسل اور وسیلے سے متعلق جو بعض اقلی دلیلیں اور دوسرے کچھ باتیں جو مشہور روایتیں ہیں ان سے متعلق تو باتیں ہم لوگ قدر تفصیل سے سنتے ہیں بیان کرتے ہیں بعض ان روایتوں کا بھی حال جو انہوں نے بھی بطور نمونہ اور بہت اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے آپ اس کی حالت کا اندازہ لگائیں اور سوچیں کہ ایک ایسا مسئلہ جسے بہت سارے لوگوں نے بطور عقیدہ اختیار کر رکھا ہے دعا کی قبوریت کا ایک درجہ مانتے ہیں صوفیہ اور بریلوی حضرات تو اپنی جگہ ہیں ہی جو انبیاء اولیاء کے وسیلے کے قائل ہیں اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو دیوبندی حضرات ہے اہل دیوبند وہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنے کے قائل ہیں قائد علماء دیوبند اور ایسی متعدد کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کے یہاں ایک معمول کا عمل ہے تبلیغی جماعت جو انہی لوگوں پر مشتمل ہیں عموماً اس کے کام کرتا دھرتا لوگ اسی سے متعلق ہیں اس سے وابستہ ہوں اور جو لکھنے والے یا کام کرنے والے ہوں آپ ان کے یہاں بھی دیکھئے کہ فضائل اعمال میں حضرت آدم علیہ السلام کی وہ روایت جو منگھڑت اور جھوٹی ہے جس کا حال ہم نے جانا جس کے مضامین قرآن و حدیث سے ثابت شدہ مضامین کے خلاف بھی ہیں اس پر اس کو بیان کرتے ہیں تقریروں میں ان کی تبلیغی نساب میں وہ روایت درج ہے جسے وہ سنتے سناتے ہیں پڑھتے پڑھاتے ہیں تو یہ عقیدہ بڑا عام ہے اور جب اس پر گفتگو ہوتی ہے تو وہ اس قسم کی روایتیں پیش کرتے ہیں اور عام آدمی چونکہ ان روایتوں کا حال نہیں جانتا اس لئے دھوکہ کھا جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ دیکھئے یہ چیز تو روایتوں سے ثابت ہے اس لئے تھوڑی سی تفصیل آپ خور سے سنئے گا اسے غیر اہم یا ایسی بات نہ سمجھئے جس سے آدمی کی توجہ ہٹ جاتی ہے چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام حیثمی نے کہا کہ ابن حبان اور حاکم نے اگرچہ اس کی توسیق کی ہے لیکن اس راوی کے اندر زوف ہے امام حیثمی نے یہ جو جملہ نکر کیا اس پر شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے تعلیق لگائی تفسرہ کیا آگے خود کہتے ہیں کہ امام حیثمی نے اگرچہ ان کی توسیق نکل کی ہے لیکن خود امام حیثمی نے اپنے قول سے اس راوی کی تضعیف کی ہے اس کو ضعیف قرار دیا ہے اور حیثمی کا قول ابن حبان اور امام حاکم ان دونوں ایمہ کرام کے مقابلے میں زیادہ راجے ہیں دو وجہ سے دو امر کی وجہ سے پہلی وجہ کہ انہو جرحن مقدم ان علت تعدیل بشرت ہی کہ پہلی بات تو یہ کہ ان پر جو جرح کی گئی ہے روح بن صلاح پر جرح اصول ہے فن حدیث میں کہ جرح تعدیل پر مقدم ہوتی ہے جرح راوی پر جو عیب بتایا جائے تعدیل جو اس کی توسیق اور تعید کی جاتی ہے کہ ہاں وہ قابلے قبول ہے تو اگر ایک راوی کو کچھ لوگوں نے تعدیل کی ہے کچھ محدثین نے کہا ہے کہ یہ سقہ ہے تو وہاں ایک اصول یہ ہے کہ جرح تعدیل پر مقدم ہوگی کیونکہ ایک عام ایک آدمی کو عام حالات میں لوگ اچھا سمجھتے ہیں اس کے اندر جو عیب کی یا ایسی بات ہے جس کی بنیاد پر اس کی روایت مجروح یا مخدوش ہو رہی ہے وہ کچھ لوگوں کو معلوم ہیں اب جن کو معلوم ہیں ان لوگوں نے وہ جرح بیان کی کہ یہ اس کے اندر کھوٹ ہے عیب ہے اس بنیاد پر اس کی روایت جو ہے قابل اعتماد نہیں ہے یا ایسی ایسی ہے لہذا جرح کرنے والا گویا سبب جرح کو جانتا ہے اب یہاں قائدہ یہ ہے کہ جرح کو تعدیل پر مقدم کیا جائے گا یعنی جارح عالم کی بات کو مقدم اور مانا جائے گا جس نے تعدیل کیا اس کے بارے میں ہم یہ سمجھ لیں گے کہ اس کو اس کا عیب معلوم نہیں ہو سکا لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ جرح کی وجہ جرح جو ہے وہ مفسر جرح مفسر یعنی واضح ہونا چاہیے کسی نے صرف کہہ دیا کہ وہ مجروح ہے یا وہ قاضعیف ہے اتنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر کیا عیب ہے یہ وضاحت ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اس کی روایت مجروح یا ضعیف قرار پا رہی ہے تو علامہ علمانی نے کہا کہ یہاں روح بن صلاح کو امام ابن حبان اور امام حاکم نے توسیق کی سکھا کہا لیکن وہ ضعیف ہے تو ان کی بات کے مقابلے میں حیثمی کی بات زیادہ راجے ہے ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جرح ہے جو اپنی شرط کے ساتھ تعدیل پر مقدم ہے یعنی اس کو قابل قبول مانا جائے گا دوسری بات کہ دوسری وجہ جس کی وجہ سے حیثمی کی بات قابل قبول ہے کہ ابن حبان توسیق میں متساحل ہیں ہاں امام ابن حبان رحمہ اللہ کسی راوی کو سکھا قرار دینے کے سلسلے میں محدثین کے یہاں متساحل مانے جاتے ہیں یعنی ان کے اندر کچھ اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ ضعیف راویوں کو بھی وہ صحیح کہہ دیتے ہیں اور اس کی مثالیں آپ کتابوں میں پائیں گے اور آگے شیخ حلبانی بھی کہتے ہیں کہ اس فن سے واقعی فرشک جانتا ہے ایسے کئی راوی جن کو خود انہوں نے ایک جگہ ضعیف قرار دیا کہیں کہیں اس کی توسیق کر دی تو یہ ان سے خطا ہوتی رہی اس لیے کہ ایسا بہت ہوتا ہے کہ امام ابن حبان مجہولین کی جن راویوں کی حالت نام وغیرہ مجہول ہے نامعلوم ہے ان کی بھی توسیق کر دیتے ہیں یہاں تک کہ ایسے راویوں کے بارے میں بھی وہ توسیق کر دیتے ہیں جن کے بارے میں خود انہوں نے اس بات کی سراحت کیا رکرتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کون ہے اور اس کے والد کون ہے جس راوی کے بارے میں وہ خود کہیں ایک جگہ لکھ رہے ہیں خود لکھ رہے ہیں کہ میں اس کی حالت کو نہیں جانتا ہے اس کے بارے میں کچھ تفصیل نہیں معلوم اور نہ وہ کون ہے یہ معلوم ہے اور نہ اس کے باپ کون ہے یہ معلوم ہے میں جانتا ہی نام ہی نہیں معلوم ہے تو جن کے بارے میں ان کو معلوم ہی نہیں ہے خود کہہ رہے ہیں انہی کے بارے میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سقہ راوی ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایسی توسیق قابل قبول نہیں ہے اس میں تساہل مانا جائے گا پھر کچھ عبارت کے بعد شیخ کہتے ہیں وَمِثْلُهُ فِي تَسَاهُلِ الْحَاكِمِ اور تساہل کے معاملے میں یعنی جو بھول چوب ہو جاتی ہے تساہل کی وجہ سے اس معاملے میں حاکم بھی امام حاکم رحمہ اللہ بھی ابن حبان کی طرح ہے ان کا تذکرہ اس سے پہلے بھی کیا جا چکا ہے جیسا کہ یہ بات علم تراجم اور علم رجال کے ماہر اور اس میں گہری جانکاری رکھنے والوں پر یہ بات مخفی نہیں ہے فن حدیث کی تھوڑی سی بھی جو مہارت رکھتا ہے اس پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ یہ دونوں حضرات تساہل میں مشہور ہیں چنان سے علامہ علمانی اس بات کا تذکرہ کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں فَقَوْلُهُمَا عِندَتْتَعَارُدِ لَا يُقَامُ لَهُ وَزَنُ چنان سے اگر تعارض ہوتا ہے محدثین کے قول میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو تعارض کے وقت جب ایسی صورت حال ہے ابن حبان اور ابن امام حاکم رحمہ محمللہ ان دونوں حضرات کی تو جب دوسروں سے ٹکراؤ ہوگا ان کے قول کا تصادم ہوگا تو ان دونوں کے قول کا وزن نہیں ہوگا یہ بہت متبر یا وزندار بات نہیں مانے جائے گی حَتَّى لَوْكَانَ الْجَرْحُ مُبْحَوَنْ لَمْ يُزْكَرْ سَبَبْهُ یہاں تک کہ اگر ان کی مقابل ان سے تعارض کرنے والا مخالفت کرنے والا شخص جس پر جرہ کر رہا ہے اگر یہ کسی کو سکا کہہ رہا ہے اور سامنے والا ضعیف کہہ رہا ہے اب ضعیف کہنے والے نے جو جرہ کی ہے اس نے اگر جرہ کو مبہم بھی رکھا ہے جرہ کی وجہ وضاحت سے نہیں بتائی ہے تب بھی اس کا سبب نہیں معلوم ہے کہ کیوں جرہ کر رہا ہے تب بھی جرہ کرنے والے کے قول کو ان کے قول پر زیادہ رجحان اور ترجیح حاصل ہوگی فَكَيْفَ مَعَا بَيَانْ ہِ جبکہ مبہم بھی جرہ کرے کوئی محدث تو ان کے قول کے مقابلے میں اس کا قول راجے ہوگا تو پھر کیسا معاملہ ہوگا جب کوئی شخص ان کے برخلاف کسی راوی کو ضعیف کہہ رہا ہے اور ساتھ ساتھ جرہ کی وجہ بھی بیان کر رہا ہے فَكَيْفَ مَعَا بَيَانْ ہِ تو اس کے سبب کے بیان کے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا کما ہوا الحالو ابن سلاح عذا جیسا کہ اس روایت میں اس ابن سلاح کا معاملہ ہے یہ ابن سلاح مشہور محدث وہ نہیں ہیں بلکہ جیسا کہ ابھی کوئی روح ابن سلاح ہاں اس شخص کا معاملہ جیسا کہ اس روایت میں ہے فَأَنْتَ تَرَا علمان شاہ رحمہ اللہ آگے کہہ رہا ہے فَأَنْتَ تَرَا عَئِمَّةَ الْجَرْحِ وَالْتَعْدِلِ قَدْ اتَّفَقِتْ عِبَارَاتُهُمْ عَلَىٰ تَضْعِیفِ حَذَرْ رَجُلُ تو تم دیکھ رہے ہو کہ جرہ و تعدیل کے جتنے امام ہیں ان تمام کی عبارتیں اس آدمی کو ضعیف قرار دینے میں متفق ہیں تمام محدثین عَئِمَّةَ جَرْحُ وَالْتَعْدِلِ ان دونوں حضرات کے علاوہ سب لوگ متفق ہیں کہ یہ دونوں روایت ضعیف ہیں اور وَبَيَّنُوا أَنَّا أَنَا السَّبَابَ رَوَایَاتِهِ الْمَنَاكِيرُ اور یہ بھی بتایا کہ اس کے مجروح اور ضعیف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ منکر روایتوں کو مناکیر کی روایت کرتا ہے مناکیر نقل کرتا ہے فَمِثْلُهُ اِذَنْ فَرَدَ بِحَدِيثِنْ يَكُونَ مُنْكَرًا لَا يَحْتَجُبْهِ چنانچہ یہ بلکل صاف معاملہ ہے کہ ایسا راوی اس جیسا راوی اگر کسی حدیث میں منفرد ہوتا ہے تو وہ حدیث منکر کہلائے گی ایسی منکر جس سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی فَلَا يَغْتَرُ بَعْدَحَادَا بِتَوْسِيقِ مَنْسَبَقَ ذِكْرُ فَلَا يَغْتَرُ بَعْدَحَادَا بِتَوْسِيقِ مَنْسَبَقَ ذِكْرُ کہہ رہے ہیں کہ اب ایسے شخص کے بارے میں جن لوگوں کا تذکرہ ہوا ان کی توصیح کے ذریعے سے وہی شخص دھوکہ کھا سکتا ہے جو یا تو نادان لاعلم اور جاہل ہے یا پھر خود غرض اور مفاد پرست ہے اپنے ایک بنائے ہوئے مسئلہ کی تائید میں اندھا ہو کر بس اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے اور اس کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ میری پیش کی ہوئی دلیل کا وزن کیا ہے تو جاہل اور مغرز کوئی غرض مند آدمی ہی ہوگا جو ایسے راوی کی روایت سے استدلال کرے گا وَعَلَيْهِ فَالْحَدِيثُ ضَعِيفُ چنانچہ اس تفصیل کی بنیاد پر شیخ نے آخر میں آخری جملہ کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے انظر السلسلہ الضعیفہ یہ سلسلہ ضعیفہ جلد ایک صفحہ نمبر تیتیس پر آپ اس عبارت کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں یہ حضرت فاطمہ بنت عصد رضی اللہ تعالی عنہ والی کے بارے میں جو روایت ہے اور اس میں نبی اور انبیاء کے حق کے وسیلے سے دعا مانگنے کا تذکرہ ہے اس روایت کا حال بیان کیا گیا اور اس تفصیل کے بعد یہ بات بلکل واضح ہو گئی کہ اس روایت کو پیش کر کے کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا کر دعا کیا سکتی ہے تو اس کا یہ استدلال انتہائی باطل قابل رد ہے قابل قبول ہے ہی نہیں ایک اور دلیل ان کی دوسری دلیل جو دوسرے لوگوں نے پیش کی ہے وہ ایک مزید روایت ہے اور یہ روایت عام طور سے زیادہ میرے علموں کے مطابق پہلی والے کے مقابلے میں زیادہ پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے حتی ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ پہلی والی سے مراج جس پر ابھی بحث ہوئی حتی ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ اس کی سے منصوب روایت یعنی ان سے روایت کرتا ہے یہ حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ غالباً یہ مرفوعاً نقل کرتے ہیں جو شخص نماز کے لئے اپنے گھر سے نکلے نماز پڑھنے کی خاطر اپنے گھر سے نکلتا ہے اور وہ یہ کہے غور سے سنیے گا اس حدیث سے لوگوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ عام مسلمانوں کا وسیلہ عام مسلمان ابھی اس حدیث کے الفاظ سے بعض لوگوں نے بعض اہلِ بیدت نے یہ دلیل دی ہے کہ ہر مسلمان کا وسیلہ لگا کے دعا مان سکتے ہیں اس لئے غور سے سنیے پھر اس کا جواب بھی غور سے سمات فرمائیے ایک شخص نماز کے لئے نکلتا ہے اور یہ کہتا ہے اللہمہ انی اسئلوکا بحق السائلین علیکا و اسئلوکا بحق ممشایا حادا الہ آخر الحدیث کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ یہ دعا مانگے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تجھ پر سوال کرنے والوں کا جو حق ہے اس کے وسیلے سے تجھ پر سوال کرنے والوں کا جو حق ہے اس کے وسیلے سے و اسئلوکا بحق ممشایا حادا اور تجھ سے سوال کرتا ہوں اپنے اس چلنے کے حق کے تفیل میں مسجد کی طرف جو میں چل رہا ہوں میرے قدم بڑھ رہے ہیں ممشاہ یعنی خطوات جو میں آگے بڑھا رہا ہوں قدم بڑھا رہا ہوں چل رہا ہوں تو میرے چلنے کی وجہ سے جو میرا حق ہے اس کا حق اس کے تفیل سے میں تجھ سے مانگتا ہوں اسی طریقے سے اس سے پہلے والا جملہ کہ سوال کرنے والے یعنی دعا کرنے والے کا تجھ پر جو حق ہے اس حق کے بدلے میں قرآن میں اللہ نے کہا اُدعو نی استجیب لکو مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اس قسم کے الفاظ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ کہ اگر کوئی مجھ سے سچے دل سے صحیح دعا مانتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں گا تو گویا دعا کے قبول کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر حق مقرر کر لیا ابھی ہم آگے تھوڑی سی گفتگو یاد رہی تو کروں گا کہ یہ بات تو اچھی طریقے سے دماغ میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر میں یہاں اس کی وضاحت کر دوں شاید آگے پھر سے دو رہا ہوں اللہ کی ذات پر مخلوق میں سے کائنات کا میں سے کسی کا کوئی حق کے واجب وہ ایسا نہیں ہے جیسا کسی مخلوق کا حق کسی مخلوق پر ہوتا ہے جیسے باپ کا حق بیٹے پر بیٹے کا فنا پر بیوی کا شوہر پر شوہر پر بیوی کا ایک دوسرے کے جو حقوق مندوں میں مخلوق میں ہوتے ہیں حق کے واجب کے ادا کرنا ضروری ہے اسی کی امانت کسی پر کے پاس رکھی ہوئی ہے تو اس امانت کا لوٹانا جس طرح حق ہوتا ہے ایسا کوئی حق چونکہ میں نے کرز لیا ہے تو میں آپ سے لینے والا ہوں اللہ تبارہ و تعالیٰ گویا آپ کا احسان ہے مجھ پر اب میں آپ کو لوٹا رہا ہوں یہ حق کے واجب ہیں اگر نہ دیا تو اس پر پوچھ گچ ہوگی اللہ تبارہ و تعالیٰ کا ایسا کوئی حق کسی مخلوق کا نہیں ہے کہ اللہ تبارہ و تعالیٰ اس سے کوئی چیز لی ہو یا اللہ پر وہ واجب ہو رہا ہو یا بندہ جو ہے اس پر حق جتانے کے لائق ہو جی نہیں یہ بات دماغ میں رکھیے گا عقیدے سے متعلق ہے خالق اور مخلوق کے درمیان تعلق کیا ایک بہت اہم مسئلہ اللہ تبارہ و تعالیٰ پر کسی بندے کا کسی مخلوق کا کوئی حق کے واجب اس طرح سے نہیں ہے جیسے ایک مخلوق کا دوسری مخلوق پر ہوتا ہے لیکن قرآن میں حدیث میں اللہ تبارہ و تعالیٰ نے بعض مقامات پر یہ بیان کیا ہے کہ اللہ پر یہ واقع وقانا حقا علینا کیا ہے نصر المؤمنین کہ مسلمانوں کی مدد کرنا ہم پر حق ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تین لوگوں پر اللہ نے لکھ دیا ہے کہ تین لوگوں پر کی مدد کرنا مجھ پر حق ہے وہ کون ہیں مقادب المقاتب اللذی یرید العفاف اللذی یرید یرید العدا کہہ رہا ہے کہ وہ کہنا میں لکھا پڑی کرنے والا غلام جس نے اپنے مالک سے لکھا پڑی کیے اتنی اتنی مدد میں میں اتنا پیسہ عدا کر دوں گا اور وہ لکھا پڑی کرنے کے بعد عدا کرنا چاہتا ہے یعنی اس کی نیت یہ ہے کہ میں عدا کروں گا تو اللہ پر اللہ نے اپنے اوپر یہ مقرر کیا حق ہے کہ وہ اس کی مدد کرے اناکح اللذی یرید العفاف وہ نکاح کرنے والا جو عفاف پاکدامن ہی چاہتا ہے اسی طرح جو اللہ کے راستے میں جنگ و قطال کے لئے نکلتا ہے اللہ کا اللہ پر حق ہے کہ ان تینوں کی مدد کرے اس طرح کے اور بھی بعض لوگوں کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ہے تو یہ جو اللہ نے کہا کہ میرا حق ہے یا اللہ پر بندوں کا جب بندے شرک نہ کریں وہ حدیث معاذ بھی جبل میں ہیں کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا حق اللہ پر اور اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے تو بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کریں اور جب اس حق کو بندے ادا کر دے ہیں یعنی توحید پر قائم رہیں تو اللہ پر حق بندوں کا یہ ہے کہ ان کو عذاب نہ دے وے اب عذاب نہ دے وے اگر گناہ کر کے آئیں گے تو عارضی عذاب دے گا مستقل عذاب نہیں دے گا اور اگر گناہ سے صاف اور پاک ہو گئے اللہ کی مشیت سے فضل سے تو تو بغیر عذاب کے جنت میں داخل کرے گا یہ اللہ پر حق ہے اس حدیث میں بھی ہے بخاری مسلم کی روایت تو یا کیا مطلب ہے اہل علم نے کہا کہ اللہ نے جو بندوں کے حق میں یہ کہا کہ اللہ پر فلاں اور فلاں چیز کا یا فلاں اور فلاں لوگوں کا حق ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بطور فضل کے مہربانی کے اپنے کرم و احسان کے بندے کے لیے اپنے اوپر یہ حق مقرر کیا ہے بندے کا بندے پر جس طرح حق واجب ہوتا ہے ایسا اللہ پر کوئی حق واجب نہیں ہے یہ اللہ کا تفضل ہے اس کی مہربانی ہے اس کا احسان و کرم ہے کہ اس نے اپنے طور پر یہ وعدہ کیا ہے کہ فلاں فلاں بندوں کی میں مدد کروں گا یہ مجھ پر حق ہے یہ اللہ تعالیٰ نے گویا اپنے وعدے کے ذریعے سے یہ مقرر کیا ہے تم دعا کرو میں قبول کروں گا تم ایسا کرو میں یہ بدلہ دوں گا یہ اس کا احسان و کرم ہے اللہ مجبور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی کا دبا ہوا نہیں ہے دوسری لفظوں میں سمجھانے کے لئے کہوں کہ کسی کا کوئی بوجھ اللہ پر نہیں ہے کہ اللہ کے زیرے بار آ گیا ساری کائنات پر اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں از ابتدہ تا انتہا سب کچھ اسی کا ہے اور وہ کسی سے کوئی بدلہ نہ چاہتا ہے نہ کوئی بدلے کی اس کو ضرورت ہے چنانچہ یہاں اس حدیث میں ابھی یہ ایک الگ بحث تھی جو میں نے ضروری سمجھا کہ اس کی بھی وضاحت ہو جائے آگے کہہ رہا ہے کہ اس حدیث کے دو طریق ہیں انہیں دو سندوں سے یہ روایت حضرت ابو سعید خدری کی مروی ہے پہلا جس کو امام ابن ماجہ نے ابن سنی نے اباب ابن ماجہ نے جو ہے کہنا میں نکل کیا ہے اور پھر ابن سنی نے عمل اليوم واللیلہ میں امام احمد نے مرفوعاً یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کر حضرت ابو سعید خدری سے روایت کیا کہ آپ حضرت ابو سعید خدری رسول اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اس کی ایک سند یہ ہے دوسری وفی ہے عطیہ لیکن اس سند میں کہہ رہے ہیں کہ اس میں عطیہ الاؤفی ہیں عطیہ الاؤفی ہیں وَعَفَهُ كُلُّمْ مِنْ يَحْيَ بْنِ مَعِينَ وَالنَّسَائِ وَأَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلْ وَأَبُوْدَاوْدَ اَتْسَجِسْتَانِي اس عطیہ عطیہ الاؤفی کو یحیٰ بن معین امام بخاری اور امام مسلم کے اساتذہ میں سے ماہیر فنن حدیث امام بخاری امام مسلم جیسے لوگوں کے اساتذہ میں سے ہیں یحیٰ بن معین امام نسی امام احمد بن حنبر اور امام ابو داؤد اتسجستانی ان تمام لوگوں نے عطیہ 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 کو ضعیف قرار دیا جو اس روایت کا جو پہلی حضرت ابو سعید سے مروی روایت کی پہلی سندبے ہیں دوسرا کہہ رہا ہے امام زہبی نے امام زہبی کہتے ہیں اس کے بارے میں مجمعن الا تضعیف ہی کہ اس کے ضعیف قرار دینے پر اجماع ہے تمام علماء کا اتفاق ہے یعنی کسی کا اختلاف نہیں ہے وَقَالَ ابن حبان امام ابن حبان کہتے ہیں کہ اس شخص نے حضرت ابو سعید خدری سے کچھ حادث سنی فَلَمَا مَادَ عَبُو سعید جَعَالَ يُجَعَلِسُ الْكَلْبِي جب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت وفات ہو گئی تو یہ شخص کونسا شخص کہہ رہے ہیں اتیع علوفی یہ کلبی یہ محمد بن سعیب بن بشیر کلبی ابو نصرہ کوفی ہے بہت علم نصب نصابت المفسر مانا جاتا ہے نصاب اور مفسر لیکن متہم بالکذب ہے یہ ایسا راوی ہے جس پر جھوٹ کی تحمت لگی ہے اور دوسرے دیکھئے متہم بالکذب اور قذاب دو الفاظ استعمال کرتے ہیں اگر کوئی راوی حدیث رسول کے سلسلے میں جھوٹ بولنا جس کے بارے میں ثابت ہے اس کو قذاب کہا جاتا ہے اور دنیاوی امور میں جس کا جھوٹ بولنا ثابت ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں متہم بالکذب جیسا کہ مجھے یاد پڑتا ہے اور ایسا ہی ہے غالباً کہ وہ متہم بالکذب ہے جس کو جھوٹ کا الزام لگایا گیا ہے اسی طریقے سے اس پر رافضیت کا بھی الزام ہے یہ سن 140 میں اس کی موت ہوئی تو یہ شخص ابو سعید خدری کی وفات کے بعد اتیا اوفی کلبی کی مجلس میں بیٹنے لگا اس کا ہم مجلس بن گیا وَيَحْذُرُو قَسَسَهُ اور وہ جو قصے کہانیاں سناتا کلبی مجروح راوی متہم بالکذب اس کو اس مجلس میں اس قصے غوئی میں بھی حاضر رہتا پس جب فَإِذَا قَالَ الْقَلْبِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ قَدَا يَحْفَذُهُ جب کلبی یہ کہتا جو کہ متہم بالکذب راوی ہے کلبی یہ کہتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ایسا ایسا کہا تو یہ شخص یعنی عَتِيَعْفِ اس کو محفوظ کر لیتا یاد کر لیتا وَقُنْ نَاهُ وَقَنْ نَاهُ عَبَا سَعید اور پھر اس کو ابو سعید خضری کی طرف اس کی کنیت یا اشارہ کر دیتا وَيَرْوِي عَنْهُ اور اس سے حتی ابو سعید خضری سے اس کو روایت کرتا فَإِذَا قِلَ لَهُ مَنْ حَدَّثَكَ بِهَادَ جب اس سے یہ کہا جاتا یعنی اشارہ کرتا کہ نائے سے کام لے کر حتی ابو سعید خضری سے روایت کرتا اور اس سے جب پوچھا جاتا کہ یہ حدیش تو ان سے کس نے بیان کی تو کہتا کہ حد دسانی ابو سعید مجھ سے ابو سعید نے یہ حدیث بیان کی فَيَتَمَحَمُنَ اب دیکھئے غور کیجئے معاف کیجئے گا کَنَّاهُمْ کا جو لفظ ہے اس کی کنیت ابو سعید اختیار کرتا کلبی کی کنیت بھی ابو سعید تھی اور حدیث ابو سعید خضری بھی ابو سعید ہیں مالک ابن سنان ان کا نام تھا وہ صحابی رسول ہیں اور کلبی جو شخص ہے متحم بالقذیب ہے اس کی کنیت بھی ابو سعید ہے تو اب اس کو جب روایت کرتا تو کنیت کا نام لے کر کہتا اور اس کنیت سے اس سے روایت کرتا کوئی پوچھتا کہ تم سے روایت کس نے کیا تو کہتا کہ اس کا مقصد حد ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ وَإِنَّمَا أَرَادَ الْقَلْبِ لیکن اس کی مراد اور مقصد کلبی ہوتا دیکھیں گوھر کیجئے اور محدثین نے کیسی باریکیوں سے لوگوں کے دھوکے کو پکڑا ہے اللہ تعالی نے بینقاب کے اس طرح سے ان کو توفیع دے کر حدیث دین کی حفاظت فرمائی کلبی جو متحم بالقذیب ہے اس کی کنیت بھی ابو سعید ہے اور صحابی رسول بھی ابو سعید جن سے یہ روایت نقل ہو رہی ہے اب کلبی کی ایک روایت کو جب ان کا عطیہ آفی بیان کرتا تو وہ ابو سعید کہتا کنیت کے ذریعے سے لوگ پوچھتے کس نے روایت کیا تو کہتا ابو سعید بس اتنا کہتا لوگ سمجھتے کہ یہ ابو سعید خدری صحابی رسول ہے رضی اللہ عنہ جبکہ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ ابو سعید جو ہے کلبی ہے فَلَا يَحِلُّ الْاِحْتِجَاجُبْ ہی چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی حدیث سے حجت بکڑنا یہ ابن حبان کی بات ہے یا امام ابن حبان نے یہ وضاحت کی کہ اس سے حجت بکڑنا حلال اور جائز نہیں ہے وَلَا كِتَابَتُ حَدِيثِ ہی اور نہ اس کی حدیث کو لکھنا جائز ہے إِلَّا عَلَى جِهَتِ تَعْجُبْ یہ ابن حبان کی کتاب المجرحین جلدوہم صفحہ نمبر 176 سے منقول ہے عبارت امام ابن حجر کہتے ہیں کہ ضعیف الحفظ مشہور بِالتدلیس القبی کہ یہ شخص جو ہے عطیہ علوفی حفظ میں ضعیف اور کمزور تھا اور انتہائی قبی قسم کی تدلیس میں مشہور تھا تدلیس حدیث کی اشتلاح ہے فنوالیں جانتے ہیں کہ اگر ایک راوی اپنے استاذ کی بجائے استاذ سے اوپر والے استاذ کا نام لیتا ہے لیکن الفاظ ایسا استعمال کرتا ہے جس سے اس کو جھوٹا آپ نہیں کہہ سکتے جیسے مثال کے طور پر آج ہم لوگ کہتے ہیں صحابی سے روایت ہے تو سنت کو ہم حضف کر دیتے ہیں لیکن جب سنت کا تذکرہ کرتے ہوئے کوئی راوی کہہ رہا ہے کہ فنہ آدمی سے روایت ہے ان فولانی فنہ سے روایت ہے اب اس نے براہ راست تو اس سے سنا نہیں ہے لیکن نام ان کا لے رہا ہے نام ان کا لے رہا ہے جبکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے استاذ فنہ نے جن کا نام وہ غائب کر رہا ہے انہوں نے مجھ سے حدیث بیان کی یا میں نے ان سے سنا اور پھر انہوں نے ان سے سنا تو اپنے استاذ کا نائم غائب کر کے براہ راست بندہ کہتا ہے کہ فنہ سے روایت ہے جبکہ اس نے اس سے سنی نہیں ہے اب اس میں کئی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ جس راوی سے جس استاذ سے اس نے سنا ہے اور اس نے اگلے راوی سے سنا ہے جس کا یہ نام لے رہا ہے تو بیچ والا وہ راوی مخدوش ہو یا اور بھی کئی پہلو ہو سکتے ہیں تدلیس کی قسمیں ہیں اور اس میں ہلکا بھی ہوتا ہے یہ دیکھئے جھوٹ سے بھی بچ رہے ہیں اور روایت کے عیب کو چھپا رہے ہیں فلاں سے روایت ہے اس لیے ایک عمومی بات بلی آتی ہے کہ اگر کوئی راوی مدلیس ہے اور وہ عن سے روایت کرے تو ایسے راوی کی ان کے روایت کو قبول نہیں کیا جاتا اس میں بعض استثناءات ہیں فن حدیث کے جاننے والے اصول کی کتابوں میں اسے جانتے ہیں وفی ہے ایدن یہ اتنا ہی نہیں اس روایت کی صرف یہی مسئبت نہیں ہے ایک راوی ہے بلکہ اس میں فضائل ابن مرزوق بھی ہے ابن ابی حاتم اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ کون ہے ابن ابی حاتم الامام حافظ الناقض الشیخ الاسلام ابو محمد عبد الرحمن بن الحافظ القبیر ابو حاتم الرازی ابو حاتم رازی جن کی کتاب الجرح والتادیل ہے اور بھی ان کی تفسیر میں ایک کتاب ہے برحال اور بھی روایتوں کا ان کی کتاب وغیرہ کا تذکرہ ہے حشیہ میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا سأل تو ابھی ان فضائل ابن مرزوق میں نے اپنے والد سے فضائل ابن مرزوق کے بارے میں پوچھا ابن حبان والد ابو حاتم ابو حاتم ابو حاتم سے پوچھ رہے ہیں کہ فضائل ابن مرزوق کے بارے میں کیا کہنا ہے تو انہوں نے کہا صدوقن صالح الحدیث یہمو کثیراً یکتبو حدیث قلتو یحتجب ہی قال اللہ انہوں نے کہا کہ یہ سچ بولتا ہے اور ٹھیک تھاک حدیث والا ہے صالح الحدیث ٹھیک تھاک کہوں گا میں اپنے زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں یہمو کثیراً بہت زیادہ وہم میں مبتلا ہوتا ہے اس کی حدیث لکھی جا سکتی ہے تو میں نے ان سے سوال کیا بیٹے نے باپ سے دونوں محدث ہیں بڑے پوچھا کہ کیا اس کی حدیث کو لیک تو لےویں کیا اس سے حجت پکڑ سکتے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں یعنی قابلِ حجت نہیں ہیں جرحو تعدیل کتاب ابن حبان کی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں وَقَالَ ابن حبان مُنْكِرُ الْحَدِيثَ جِدَّا یہ بہت زیادہ مُنْكِرُ الْحَدِيثَ ہے کَانَ مِمَنْ يُخْتِعُ كَثِيرًا عَلَى السِّقَات یہ وہ شخص ہے جو سقہ راویوں پر کسرت سے خطا کرتا تھا وَيَرْوِي عَنْ عَتِيَى الْمَوْضُعَات اور عَتِيَى سے موضوع رہدیثیں موضوع روایتیں نقل اور روایت کرتا تھا وَعَنِ الثِّقَاتِ الْأَشْيَاءَ الْمُسْتَقِيمَة اور اسی طرح دوسرے سقہ راویوں سے اچھی مستقیم باتوں کو بھی نقل کرتا تھا روایت کرتا تھا چنانچہ اس کا معاملہ مشتبہ اور خلط ملط ہو گیا وَالَّذِي عِنْدِ أَنَّ كُلَّمَا رَوَاعًا عَتِيَى مِنَ الْمَنَاكِرِ يُلْزَكُ ذَلِقَ كُلْهُ بِعَتِيَى وَيُبْرَأُ فُضَيْلٌ مِّنْهَا کہنا ہے کہ میرے نزدیک بات یہ ہے کہ عَتِيَى سے یہ جتنی بھی مناکیر منکر روایتیں نقل کرتا ہے اس کو عَتِيَى سے جوڑا جائے گا یُلْزَكُ ذَلِقَ كُلْهُ چِمْتَایا جائے گا جوڑا جائے گا مطلب اس کا گناہ اور بوجھ عَتِيَى پر ڈالا جائے گا اور فوزائل کو اس سے بری قرار دیا جائے گا فوزائل ابن مرزوب گویا کہ بظاہر ٹھیک تھا کا آدمی ہے لیکن صحیح غلط کی تمیز نہیں کر رہے ہیں مناکیر کو بھی روایت کر رہے ہیں ہاں امام مسلم اور محدثین نے بیان کیا کہ ضعیف اور موضوع روایتوں کی جو تشہیر ہوئی ہے اس میں زیادہ تر ایسے نیک اور عابد و زاہد لوگوں کا ہاتھ ہے جو بظاہر دیندار ہیں لیکن ان کو فن حدیث کے اور علم کی گہرائی کا راویوں کے حالات کا حدیثوں کے جرہ تعدیل کا علم نہیں ہے کھرے کھوٹے کی تمیز نہیں ہے بس صادقی اور بھولپن میں انہوں نے جو سنا حدیث کے نام پر لوگوں کو بیان کر دیا آج بھی دیکھئے کہ جو دیندار طبقہ نظر آتا ہے بہت سارا وہ بہت ساری ضعیف مجروح اور ناقابل حجت حدیثوں کو دھڑلے سے بیان کرتا ہے بغیر کسی خوف اور دہشت کے بس اس تام پر اس خیال سے کہ یہ رسول ہے ہم ملکنیت کو بھی اگر صحیح مان لے تو دیکھئے کہ عام آدمی دوسرے جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جب دیندار ہیں اور یہ جو روایتیں بیان کر رہے ہیں تو پھر یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہی ہوگی اس معاملے میں کتنا زیادہ چوکنہ اور بیدار رہنا چاہیے غور کیجئے اندازہ لگائیے کہ معاملہ بڑا نازک ہے کہ یہاں غلطی کرنے والے عام طور سے بظاہر نیک لوگ ہوتے ہیں وَفِی مَا رَوَا ہو کہہ رہے ہیں کہ آگے ابھی ابن حبان کی بات ہی جاری ہے وَفِی مَا وَا فَقَسْ سِخَاتُ مِنَ الرَّوَایَاتِ عَنِ الْإِثْبَاتِ یَقُونُ مُحْتَجْنُ بَحِی اور جس میں جن روایتوں میں یہ شخص جو ہے دوسرے راویوں کی موافقت کرے عَنِ الْأَثْبَات عَنِ الْأَثْبَات اس بات نہیں عَنِ الْأَثْبَات ثابت شدہ اثبات ثبت کی جمعہ ہے یعنی وہ راوی جو متمد ہیں صحیح ہیں قابل قبول ہیں تو اثبات سقہ راویوں سے کی روایت کردہ جو روایتیں ہیں ہاں مضبوط راویوں کی اثبات کا ترجمہ مضبوط کر لیں مضبوط راویوں کی روایت سے سقہ روایتوں کی اگر وہ تائید کرتا ہے تو تب اس سے حجت پکڑی جا سکتی ہے وَفِي مَنْ فَرَدَ عَنْ الَسْسِقَاتِ مَعْلَمْ يُتَعْبَ عَلَهِ يُتَنَكَّبُ عَنْهَا فِي الْإِحْتِجَاجِ يُتَنَكَّبُ عَنْهَا فِي الْإِحْتِجَاجِ کہہ رہے ہیں کہ جس روایت میں وہ سقہ راویوں سے منفرد ہو یعنی نقل کر رہا ہے سقہ راویوں سے لیکن اکیلہ روایت کرنے والا ہے یہ فوزیل فوزیل ابن مرزو تو ایسی حدیث سے جس میں اس کی کوئی دوسرا تعاید نہیں کر رہا ہے ایسی حدیث سے حجت پکڑنے میں دوری اختیار کی جائے گی ابن حبان کتاب المجروحین سے انہوں نے نقل کیا امام زہبی کہتے ہیں کہ رواعن عطیہ و ضعفہ کہ عطیہ سے اس نے روایت کیا اور اس کی تضعیف کی گئی ہے یعنی ضعیف قرار دی کیا گیا ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ سچا ہے لیکن وحیم میں مبتلا ہوتا ہے اور شریعت تشیع رافضیت سے متحم ہے یہ اس حدیث کے پہلے سند اور اس کا حال ہوا ہاں ہمارا وقت اگرچہ ہو چکا ہے لیکن بات کو پورا کرنے کے لئے دوسری سند کا بھی سرسری سمیں تذکرہ کر دوں اور نتیجے کی بات کہہ دیں وہ اختصار کے ساتھ رہا دوسرا طریق یعنی حضرت ابو سعید خضری کی جو روایت ہے اس کا دوسرا طریق کیا ہے کہ ابن سنی نے یہ بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ سے روایت کی لیکن یہ روایت بھی استشہاد اور اس کی تائید اور توسیق کے لائق نہیں ہے کیونکہ اسم وعز بن نافع العقیلی ہے ان کے بارے میں امام نسی کہتے ہیں کہ یہ مترک الحدیث ہے یہ سب حوالے ہیں میں حوالوں کا کتابوں کا نام نہیں پوڑ رہا ہوں وقال البخاری منکر الحدیث امام بخاری کہتے ہیں کہ منکر الحدیث اور امام بخاری نے دوسری جگہ پہ کہا جیس راوی کے بارے میں میں منکر الحدیث کہتوں اس راوی کی روایت کو لینا جائز نہیں ہے درست نہیں ہے وقانا ابو حاتم الراضی امام ابو حاتم راضی اس کی حدیث کو پھینک دینے کا حکم دیتے تھے کہ یہ حدیث کی حدیث نہ لی جائے چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حالت ہے یہ اس شخص کا حال ہے جس پر اس حدیث کا مدار ہے جبکہ یہ جن لوگوں پر انحصار اور مدار ہے ان حدیثوں کا اس روایت کا یہ ایسے لوگ ہیں جو یا تو ان کے ضعیف ہونے پر سب لوگوں کا اتفاق ہے محدثین کا یا ان لوگوں میں سے ہیں جن کی حدیثوں سے حجت نہیں پکڑی جاتی اب وہ چاہے مطروخ ہوں یا منکر الحدیث ہوں اس کے علاوہ بجان بہادہ اس کے ایک دوسرے پہلو میں ہادہ انعانہ تو عطیت ابن الموفی اتنا ہی نہیں اس روایت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عطیہ عوفی نے انعانہ اختیمال کیا ہے میں نے ابھی سمجھایا تھا کہ مدلس راوی اگر ان سے روایت کرے تو پھر اس کی روایت کو جب تک تائید نہ ملے کسی سقا راوی سے قابل قبول نہیں مانا جاتا تو یہاں انعانہ عطیہ عوفی نے انعانہ یعنی ان سے روایت کیا ہے جبکہ یہ شخص تدلیس قبیح کے ساتھ مشہور ہے چنانسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی دلیلوں کو اس دلیل کو رد کرنے کے لیے ان میں سے کوئی ایک ہی وجہ کافی ہے ایک ہی وجہ اگر ہوتی تو یہ دلیل رد ہو جاتی تو پھر یہ کئی دلیلیں کئی وجوہات اکٹھا ہو جانے پر کیسا معاملہ ہوگا یہ حدیث کسی بھی طریقے سے حجت کے لائق نہیں ہیں جن لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے واضح طور پر ان میں سلسلت الزعیفہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ بھی شامل ہے انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا آخر میں یہ دونوں روایتوں کا دونوں سندوں کا حال ذکر کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں یہ قوم کے دلائل میں سب سے زیادہ اہم دلیلیں ہیں توصل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کے جاہو مرتبہ اور آپ کے حق کے وسیلے سے وسیلہ لگانے کی سلسلے میں اس قوم کے اہلِ بیدت کے دلیلوں میں سے دلیلیں جو ذکر کی جاتی ہیں یہ ان کی اہم ترین دلیلیں ہیں وابی رجوعِ اہلِ حادث شان کہہ رہے ہیں کہ اس شان یعنی فنِ حدیث کے جہابِ ذاتُ الحدیث حدیث کے ماہرین جو ہیں اور جرہ و تعدیل کے جو سیارفہ سنار کو سیارفہ یعنی جوہری ہیں جو اس فن کی باریکیاں اور دقائق جانتے ہیں ہیرے اور کانچ کا فرق فوراً پڑھ لیتے ہیں ایسے جو ہے ماہرین جانچ پڑھتال کرنے والے ناقدین حدیث ان کی طرف رجوع کرنے سے یہ بات ظہرہ جلین کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ ان کی یہ دلیلیں یہ جو روایتیں وہ پیش کر رہے ہیں یہ ایسی دلیلیں ہیں کہ ایسی دلیلوں پر کسی ایسی بات کا انحصار نہیں کیا جا سکتا جس کو مسلمان عقیدہ بنایں ایسی باتوں پر کسی مسلمان کے عقیدے کی بنیاد نہیں پڑھ سکتی نہیں رکھ سکتے وَيَرْجُوْ اَنْ يَلْقَا بِهِ رَبَّهُ فِي يَوْمٍ لَا يَنفَعُ فِيهْمَا ایسی مسلمان ہاں ان حدیثوں کی یا اس قسم کی حدیثوں پر اپنا عقیدہ نہیں بنا سکتا وہ مسلمان جو یہ امید رکھتا ہے یقین رکھتا ہے کہ قیامت کے دن اپنے پروردگار کا سامنا کرنے والا ہے جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئیں گے بلکہ وہی شخص کامیاب ہوگا وہی چیز کام آئے گی جو قلب سلیم لے کر آئے گا شرق عبیدت خرافات اور گندگیوں سے پاک صاف دل لے کر آئے گا یہ گویا ان بعض روایتوں کا تذکرہ انہوں نے سندی اعتبار سے کیا یہ جو روایت ہم نے آخری میں پیش کی کہ میں سائلین کے حق اور اپنے مسجد کی طرف چلنے کے حق کے تفائل میں تجھ سے مانگتا ہوں اگلے درس میں اس کے مضمون سے متعلق تھوڑی سی وضاحت کر کے ہم آگے بڑھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خیر کی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیہ نبی محمد